دیسی مرغ، مٹن، دلیا، ناریل پانی، انگو عمران خان کو کھانے میں کیا کیا ملتا ہے؟ کیا جیل ہے یا فائیو سٹار ہوتل؟ کھانے میں مزے مزے کے کھابوں نے سب کو حیران کر دیا برزش اور واک کا بھی احتمام جاری ہے مگر یہ شہولت سب کے لیے نہیں اس کا فائدہ صرف بانی پی ٹی آئے اٹھا رہے ہیں اڈیالا جیل انتظامیہ نے تفصیلات جاری کر دی عمران خان سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن بریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئے کی صحت بالکل ٹھیک ہے وہ ہائی سپیرٹ میں ہیں ان کے سیل میں پانچ دن بجلی نہیں تھی ایکسرسائز نہیں کر سکے انہیں دو ہفتے سے اخبار تک نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئے نے اپنی بہنوں کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کیا اور وہ آئینی ترمیم پر ہونے والی پیشرفت سے قطعی لائلن تھے راول پنڈی کی اڈیالا جیل انتظامیہ نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے متعلق پارٹی رہنماوں کی پریس کانفرنس پر وضاحت جاری کر دی بانی پی ٹی آئے کو کیا کیا مل رہا ہے سب بتا دیا جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئے کو جیل میں قانون کے مطابق بی کلاس کی تمام سہولتیں میسر ہیں اور ان کی خوراک، صحت، متعلیہ سمیت، ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کے اہاتے میں بجلی کی بلا تاتل فراہ میں جاری ہے جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کو اپنا کھانا تیار کرنے کیلئے ایک قیدی کک دیا گیا ہے ان کو ناشتے میں کافی، چکندر کا جوس، دہی، بسکٹ اور کھجوریں بھی دی جاتی ہیں جیل انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئے کو دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا، دیسی مرگی، دہی، چپاتی، سافٹ ڈرنگ، سالات، گرین ٹی اور مٹن بھی دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئے کو شام کے کھانے میں دلیا، ناریل، پانی اور انگور وغیرہ دیے جاتے ہیں جیل انتظامیہ نے بتایا کہ جیل کے ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئے کا دن میں تین مرتبہ معاینہ کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی بیماری نہیں، وہ مکمل صحت مند ہیں دو روز پہلے پیمز کے ماہر ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئے کا طبی معاینہ کیا پیمز کے ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئے کے صحت مند ہونے کی ریپورٹ دی جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئے کو پڑھنے کے لیے روزانہ اقبار دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئے روزانہ دو گھنٹے ورزش کرتے ہیں ان سے متعلق پھیلائی گئی باتوں میں کوئی صداقت نہیں